اس لئے امام حسین کا مقدمہ جس نے نہیں سمجھا وہ دنیا کا احمد ترین آدمی ہے اور جس نے مقدمہ سمجھا آج میں اس کا ذکر کروں گا اور آپ احران ہو جائیں گے بھی اس آدمی نے جتنی بات امام حسین کی سمجھی چودہ صدیوں میں بعد میں کسی بندے میں وہ بات نہیں سمجھی جو اس نے سمجھی وہ ہے یزید سب سے زیادہ بہتر امام حسین کو یزید نے سمجھا بھی امام حسین چاہتا کیا ہے ردے کیا ہے منٹالیٹی کیا اور ذہنیت کیا بس نہ یہ سنی سمجھ سکے نہ شیعہ سمجھ سکے نہ بات کے لوگ سمجھ سکے حسین کیا چاہتا ہے یہ یزید اور اس کا باپ جو تھے نا یہ دونوں سمجھتے تھے یہ حسین کیا چاہتا ہے ایک بھائی انہوں نے زیر دیکھے اپنے راستے سے ہٹا دیا حسن دوسرا اب زندہ پھرتا تھا اس کو مارنے کا سوچ رہے تھے اس کی زندگی میں جس وقت بیعت لینی شروع کر دی چھپن ہجری میں حضرت معابیہ زندہ تھے اور زندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے پتر کے لیے بیعت مانگنی شروع کر دی مر جاتے تو بعد میں امت فیصلے کرتی جو مرضی کرتی نہیں اپنے پتر کے لیے راہموار کی اور اس کے لیے دولت تلوار اور پیسے کا اتنا استعمال کیا یزید کو سارا پتا تھا اس لیے یزید ملون جو ہے نا جتنا اس نے امام حسین کو سمجھا اس نے کسی نے نہیں سمجھا کیوں؟ یزید نے دیکھا تھا کہ میرا باپ معابیہ علی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا ہے اور کس بات کے لیے لڑتا رہا ہے ساری بات سمجھا تھا یزید جانتا تھا کہ میرے باپ نے کس بنا پر اور ان کن شرطوں پر حسن کے ساتھ صلع کی تھی وہ سارا بہترین جانتا تھا یزید جانتا تھا کہ اپنے میرے لیے میرے باپ نے جو بیعت لی ہے وہ تلوار کے زور سے لی ہے اور پیسے کے زور سے لیے اس لیے یزید نے امام حسین کو قتل کرانے کے بعد کوئی صفائی پیش نہیں کی آپ دیکھیں سارے صفائیاں سے حسدان پیش کرتے ہیں بھی یہ ہم نے اس لیے کیا برے سے برہ سے حسدان بھی اپنے برے سے برے فیل کے لیے بھی کوئی بات اور وضاحت بیان کرتا ہے لوگ بلے اس کو جھوٹ سمجھیں یزید کا پڑھ لیں آپ کسی جگہ جا کر اس نے کسی جگہ پر کوئی وضاحت نہیں پیش کی اس نے کہا کیا اور مکہ اجاڑا اور اس نے مدینہ اجاڑا اس نے کہا میں نے کیا مجھے کون روکنے والا ہے مجھے جاڑا جو میرے راستے کے اندر آئے گا مکہ کیا شہر حیثیت رکھتا ہے اڑا کے اس نے خاندی کابے کے گرد وہاں پتھر لگوا کے اس دور کے اندر بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی انہی کی ناہلیوں کی ویسے اور خانہ کابہ گرا دیا گیا سارا برباد کر دیا مدینہ شریف برباد کر دیا اور حسین ابن علی اگر وہ حسین ابن علی پر کوئی شرمندہ ہوتا یا اس نے کوئی بات سمجھتا کہ یار یہ ہم سے مستیک ہو گئی ہے حسین کو تو پھر وہ مدینہ میں فوجیں کیسے لیے بیجی کیونکہ وہ ہی کام مدینہ والے کر رہے تھے پھر اس نے مدینہ جارنے کے بعد اگر سمجھتا یار مجھ سے گلتی ہوگی پھر اسے مکہ فوجیں کیسے لیے بیجی یہ دنیا کا بکواس ترین جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ایک منٹ کی خبر تھی اس کے سامنے پوری تاریخ تھی اور اتنے جسوس سے ایک امام حسین کے بھی اتنے جسوس نہیں تھے شہر شہر ملے ملے گلی گلی کے اندر اس کی پارٹی کے بندے تھے حکومتی بندے پھر رہے تھے اور حکومتی بندے ان کو تلائیں کرتے تھے اور جا کر بتاتے تھے ایک ایک منٹ کی رپورٹ اس کو جا رہی تھی یا پہ حسین یہاں چلا گیا اب اور اس کو پتا تھا اس زن اور خط نکال کے پڑھ لیں اور بڑے بڑے یہ گھنڈے ناسبی جو ہے نا ان کا محاصبہ کیزن کرنا چاہیے سامنے بیٹھتے ہیں میں اس لئے ان سے بات نہیں کرتا بھی مجھے تو کوئی پڑھا لکھا ناسبی ٹکرے نا یا یہ جاہل ناسبی کہاں سے آ جاتا ہے اتنی بڑی داریاں رکھیں سمجھتے بھی ہم بہت عالم ہو گئے جاہلوں سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے آدمی کو اپنے سٹیٹس کے آدمی کے ساتھ بات کرنے اس لئے میرا چیلنج ہوتا ہے کہ آدمی سامنے آئے اور آ کر مجھے ذرا بتائے تو سیئے اس نے کیا پڑھ رکھا ہے اور کیا اس نے دیکھ رکھا ہے پھر میں اس کے ساتھ گفتگو کروں اس کا علمی لیول جانچنے کے بعد ہر کتے بھی لے کے ساتھ بات کرنا تو ضروری ہے موں تھا کر آ جاتے ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں آو پہلے مقدمات صاحب اپنا علمی انداز سے ہمارے سامنے پیش کرو یہ مناظرے رکھ لیے اے جی وہ تقریر کر گیا جی فلانا شہر میں آگیا کاش صاحب جواب دو کاش صاحب تیرے جیسے احمق ہے یا جذباتی اور بے کوف ہے میں نے ان کے گروہ گنٹالوں کو اس زمانے میں گرائے جب میں یم تھا بھی بیس بائیس سال کا اس وقت جا جا کے ان کے ساتھ مناظرے کیا اور ان کو چت لٹایا ہوا ہے آپ لوگ سمجھ دیں میرے حساب میں نہیں وہ شہر میں آتا ہے بندہ تقریر کر کے جار جائے چھوڑے مقدمہ سمجھیں امام حسین کا آپ کو سمجھنا چاہیے اور اتنا رچ ہونا چاہیے آپ سب کو اتنا دولت مند حسین کے حوالے سے دولت مند بنو دولت کے حوالے سے دولت مند نہیں حسین کے بارے میں تم ایک ایک بات کا علم ہونا چاہیے کہ حسین نے اگر یہ کیا تو اس کی کیا وجہ تھی کوئی ناس بھی آپ سے پوچھے اس نے حسین مکہ کی چھوڑا مدینہ کی چھوڑا کوفے کس لیے گیا اس کو سب پتہ ہونا چاہیے ایک حسینی کو اگر ایک حسینی کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ امام حسین کے بارے میں غریب ہے اور غریب آدمی کا اس دنیا میں کوئی چلن نہیں وہ مفلس اگر علمی دور پر ہے اور دنیاوی لیا سے مفلس آدمی کی دنیا میں قدر ہی کوئی دولت مند اور حسین اتنا دولت مند ہے اتنا دولت مند ہے اپنے موقف کے بارے میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ دامن برتے جائیں گے دامن آپ کے بھر جائیں گے مگر حسینی دولت جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں حسین نے جو دولت اس وقت دنیا کو مانٹی وہ حریت اور آزادی کی دولت مانٹی اور کلمہ لا الہ الاکہ کی بنیاد پر ڈانٹی بات تو اس دن کی کرو جس دن حسین پیدا ہوا اور نانے نے اس کے کان میں خود ازان دی یہ ازان کا اثر تھا کہ حسین وہاں گردنیں کٹا رہا تھا آپ کو کیا پتا جس کے کان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازان دے دیں ازان دی نبی علیہ السلام یا حسن کے کان میں دی یا حسین کے کان میں دی اور بتائیں نا کون سا صحابیدہ جس کے کان میں نبی جا کر ازان دے کر آئے ہیں حضور نے گٹیاں دی ہوں گی لوگوں کو اپنے بچوں کو لوگوں کو سر پر پیار دیئے ہوں گے پر کان میں ازان دو نواز سم کے کانوں میں دی سیدہ شباب الاحل الجنہ ان کے کان میں ازان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آج کا جو مقدمہ ہے وہ اس کے لئے جو حدیث پڑھ دی ہے آیت تو میں نے پڑھ دی بھی نبی علیہ السلام حضرت ابو رہرہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک امام حسین کے رونے کی آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی حسین کو چپ کیوں نہیں کراتی حسین کا رونا مجھے عذیت دیتا ہے حسین رو پڑے تو میرے مطلع کیوں نہیں چپ کھلاتی یوں زنی نہیں میرے قلب کو حسین کا رونا ہائے ہائے یا رسول اللہ آپ کہیں آپ کو حسین کا بچ بند کا رونا حسین کربلاؤں میں تنہا رہ جائے وہاں اس کا یار کوئی نہ رہ جائے ساتھی کوئی نہ رہ جائے عوان نہ رہ جائے پتر کٹ کٹ آ جائیں سب میں آپ کس قدر گمگین ہو اور گمگین ہوا نبی زندگی میں بھی گمگین ہوا حسین کی وجہ سے اور نبی مندے پہ بھی حسین کے گمگین نبی کا گمگین ہونا بنتا تھا اور نبی کا یہ بیٹا نول علیہ السلام کے پتر کی طرح نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی اولاد خراب نکل آتی ہے اس کی اولاد کا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تیری اولاد غیر صالح ہے اس کا اللہ پاک نے نبی کو بتا دیا کہ تیری اولاد جنت کے جوانوں کی سردار ہوگی پیاس تو نبی علیہ السلام نے مقا دی تمہاری میری وہ بہت جو علم تم نے حاصل کرنا تھا کہ حسین کے بارے میں اللہ نے کہا کلیروج کر دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اتار کر پہلے بھیجا جو وحی لے کر آ قرآن لے کر آیا جو قرآن رسول الانکریم قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر وہ رسول آیا جبریل رسول اللہ نے رسول الانکریم کہ جس کو میں نے بھیجا وہ میرا اتنا قریب بھی ہے اللہ کے پاس کہ کوئی اور فرشتہ قریب نہیں اس کو اللہ نے کہا جا جا کر حسین کی خبر دیکھ رہا نبی علیہ السلام کو تیری عمت جو ہے اس طریقے سے اس کو شہید کر دے گی اور پھر بعد میں پارش کے فرشتے کو کبھی بھیجر آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لوگ کہتے کوئی ایک دوہ فرشتہ ہوتا ہے کئی کئی فرشتے کیوں بار بار نبی علیہ السلام کو ایک ہی بات اللہ بتاتا رہا اللہ نے کہا کہ نبی وہ حسین کے باپ کو باتیں بتا جا اس کی ماں کو باتیں بتا جا کام بہت بڑا ہوں ہیں امت چپ ہو جانی ہے صحابی خموش ہو جانے سارے کوئی روکنا رہ جانے رک جا حسین رک جا حسین کوئی کہ حسین میں تیرے بالوں کو پکڑ کے روکنا چاہتا ہوں میں تجھے رک کہ نبی نے حکمی نہیں دیا مجھے چلے گا حسین اور چلے گا اور ایسا چلا پھر حسین کہ اتنا بڑا خافلہ ہے کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھ لو غلط کر کے لوگ اس کو یاد کو منائیں یا صحیح کر کے یاد کو منائیں آج حسین ہر ایک کو یاد ہے ابو بکر بھی دنیا کو اتنا یاد نہیں عمر بھی یاد نہیں عثمان اور خود علی بھی اتنا دنیا کو یاد نہیں جتنا حسین ابن علی ساری دنیا کو یاد ہے جتنے چاہو لات سے نبی پاک نے ابو حسین کو اپنے دل پہ بٹھایا مجھے بتایا ابو بکر کو کہیں بٹھایا عمر کو بٹھایا فضیلتیں بیان کی پر گودوں میں لے کے جھولے جلائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان نکال کے پیاس لگئے حسین کو حسین کو پاک نے اپنی زبان نکال کے حسین کو پلا دی اللہ اللہ وہ زبان ولا تجلس اللہ نے کہا نبی زبان نہ ہلائیں قرآن تجھ کو یا وہ زبان حق ترجمان جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ٹیڑھ عرب مسلمان آج مسلمان پھر رہے ہیں وہ زبان نبی علیہ السلام نے چسائی اپنے حسین کو اور اس کے دکھ اور درد پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں دکھ اور درد میں اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری شکل حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کے نبی کے ساتھ شکل بنائی موسیٰ کے ساتھ کیوں نہیں بنا دی ذرا سوچیں کان کھولیں کان حدیث کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں آتا یہ تو دونتے پھر تر تاریخیں کاشف کی آنکھ کھلی ہے ملوی ساکھ مروم کی آنکھ کھلی تھی وہ مر گئے آج میں تھائی گسوسی کی موت کا دن ہے وہ آج ملوی ساکھ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور اہل بیعت کے بارے میں ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئیں ہماری رغم کے اندر اپنی حسین کا خون نہیں دورتا پر حسین کے روحانی بیٹوں کی حیثیت سے ہماری رغم میں حسین کا خون نہیں دورتا ہم کس طرح کر جائیں اپنے جت کے بارے میں یہ باپ دنیا کے باپوں کی کیا ہے حیثیت اصل حیثیت اس روحانی باپ کی ہے جو کافل آپ کا چلا آرہا ہے جس میں ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ وہ تو رضی اللہ سے بھی آگئے علیہ السلام بن گیا آپ کو کیا پتا اس لئے امام حسین کو سمجھنے کے لئے کوئی بندہ یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ کوئی قصہ ہے کوئی کہانی ہے داسمہ حرم کو اللہ نے داسمہ حرم کو اور اتنے بندے مرے اور انہوں نے کسے بنائے جھوٹے کسے جھوٹی لسے بنائیں پھر داسمہ حرم کو اور بڑے کام ہوئے نہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ازادی ہوئی یا پھر ادھر امام حسین ازادی کے لئے نکلا ازادی کا دن تھا یہ کبھی موسیٰ سے نجات کے لئے ازادی کا دن تھا کبھی حسین یزید سے نجات کے لئے ایک دن منا رہا تھا حسین نکلا ہے اس لئے یزید نے جتنا مقدمہ امام حسین کو سمجھا ہے آپ سب سمجھ نہیں اور یہ جو روحانی اولاد ہیں ان کی ناسمیوں کی یہ ساری یزید کی روحانی اولاد یہ تو وہ وضاحتیں پیش کر رہی یہ خود یزید نے بھی اپنے دور میں پیش نہیں کی یزید نے بھی اس نے کہا مارا میں نے اور قتل کیا حسین کو اور اس نے کہا نیزو بتاؤ کس طرح سے امام اس کے دربار کے اندر یزید کے دربار جس میں کہتے ہیں کہ وہ آخر پہ رویا صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرتا ہے وہ رویا رویا اس نے کہہ رو نہ کہہ وہ اس نے پوچھا کیا ہوا وہ نے کہا میر المومنی جب تلوار نکالی خیام کو آگ لگائی جب ہم نے جب بچہ بچہ حسین کا ہم نے زخمی کر دیا تو اس وقت خیام کے اندر عورتوں کا بھاگنا دیکھنا تھا کس طرح بھاگ رہی تھی اپنے بچوں کے لئے تو اس سے تو منظر کہنچ آ کے یزید کے دربار میں بھد بفتو اس نے آ کر بتایا کہ خیام کو آگ کیسے لگائی اور لٹا کس طرح نبی کا خاندان زہرہ کے گھر کی کلیاں جار کے رکھنی تم نے تم نے سوچا ہی نہیں محسن کو رولائے گاتا تاہشر لہو اکثر زہرہ تیری کلیوں کا وہ سہرہ میں بکھر جانا فاطمہ کے پتروں کو تم نے سہرہوں میں بکھر کے رکھ دیا اس بیچاری کی بچوں کو نبی علیہ السادہ کو کہتا ہے محسن کو رولائے گا تاہشر لہو اکثر کہتا ہے میں رونگا حشر تک اور لہو کے ذریعے سے رونگا کیوں زہرہ تیری کلیوں کا وہ سہرہوں میں بکھر جانا زہرہ کی کلیاں سہرہوں میں بکھر دی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ امام حسین ہوا کچھ نہیں نبی نے کس لیے چھولے جلائے اور کس لیے نبی نے اس کے لیے زبوہ عزام کا سر تھا حسین ابن علیہ اٹھ کڑا ہوا اور اس بات میں میری آپ بات سمجھ لیں یزید نے کوئی نگا اور حسین یزید سے زیادہ باخبر یزید جو حسین سے زیادہ باخبر تھا کہ کیا چلتا ہے کیوں پانچ سالہ دور چھپنہ ہجری سے لے کر ایک سٹھ ہجری تک اس کی نظر میں تھے اس لیے یزید ملون نے کوئی اپنے تین واقعات کی کوئی اس بندے نے کوئی وضاحت پیش نہیں کی اس نے کیا اور اس نے کہا میں نے کیا اور ڈٹ کر کیا اور کر لو میرا تم لوگوں نے کیا کرنا رحمت کچھ نہیں کر سکی ہاں یہ ہوا حسین ابن علی کو کربلا میں تڑپا تڑپا کے نبی کے نوازے کو نبی کے یاد پیارے کو جس کے لیے رسول نے دعائیں کی اور گودی میں اٹھایا اس حسین ابن علی کو تڑپایا کربلا میں اس کے بعد صحابہ کرام کی اولادوں کو ان کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو زبا کر دیا مدینہ شریف کے اندر مدینہ شریف کی مسئل نوی اجار دی جہاں آپ ریاض الجنہ میں جا کر نفل پڑتے ہیں کلین اٹھا کر دیکھو ان کلینوں کے اندر خون ہے خون میں جب مسئل نوی میں جاتا ہوں مجھے وہ ریاض الجنہ کے اندر خون نظر آتا ہے مجھے ریاض الجنہ اجڑا ہوا نظر آتا ہے ممر رسول کو آگ لگانے کی کوشش کر دی تین دن تک مسئل نوی میں نماز دی ہوئی آپ بے حیار ہیں بے غیرت ہیں جو اس وقت کہتے ہیں کہ امام حسین یہ اکیلے امام حسین کا محبت وحی دو لاکہ دنیا کے اندر جہاں پر وحی اترتی رہی یا مکہ یا مدینہ اس نے دونوں لاکہ اجار دیئے رسول اللہ پر ان دو لاکہ کے اندر مکہ اور مدینہ میں وحی اترتی رہی ہیں اور وحی کا اکثر عصہ نبی علیہ السلام کا اس پر اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں لاکہ کو اسے اجار جہاں سے دین چلنا تھا جہاں سے دین کا غال ہونا تھا جو یونیورسیہ تھی دو مسلمانوں کی اور جہاں سے آپ نے دین لینا تو آج آپ کی اولادیں بے غیرت اور بے حیار حرام ضدگی ہیں اور جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور جا کر پڑھ لیں تاریخ نہیں محدد سین میں اپنی کتابوں میں فتل باری نکالیں آن المبود نکالیں تو فتل آفدی نکالیں کوئی کتاب دنیا کا کوئی شارع عربی وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ کوئی ہو جائے حملی مالکی شافی زیدی جعوری آبازیہ کوئی آجائے نکال کر دکھائیں اس نے شرعہ دکھی ہو اور اس کے اندر اس نے واقعہ حراکہ نہیں کرنا کیا ہو مدینہ شریف کے اور مکہ شریف کے عجوز جانے کا ذکر نہ کیا ہو اور اس آیت کے تحت قرآن مجید میں جس میں آتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے میں سورہ محمد نکال کے پڑھنے ان کے لئے عذاب شد میں دوں گا اور حضور نے کہا نہیں کہ مجھ کو جب حسین روتا ہے تو عذیت ہوتی ہے بچہ کس لئے رویا بچے بچے روتے ہیں کس لئے نبی کو عذیت نبی اس عذیت کو نہیں دیکھتا نبی دیکھتا تھا کہ پتر آج رو رہا ہے جب ایک سر حجری میں گلے پر چھوڑی چاہ جاگی میرے پتر کے ساتھ کیا نبی اس دن کو روتا ہے اس دن کو نبی نہیں روتا اور حسین کے مقدمے کوئی زیدیں جس طرح سے سمجھاؤ وہ سمجھ لیں بچے آپ کے لئے سیم